دوستو زیابتیس یعنی جسے عام زبان میں شگر کہا جاتا ہے دنیا میں تیزی سے عام ہوتا ہوا ایسا مرض ہے جسے خاموش قاتل کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کیونکہ یہ ایک بیماری کئی امراض کا بائیس بن سکتی ہے اور حیرت انگیز طور پر زیابتیس ٹائپ ٹو کے شکار 25 فیصد افراد کو اکثر اس کا شکار ہونے کا علم ہی نہیں ہوتا اس مرض کا شکار ہونے کی صورت میں کچھ علامات ایسی ہوتی ہیں جس سے اندیا ملتا ہے کہ آپ کو اپنا چیک اپ کروا لینا چاہیے تاکہ زیابتیس کے شکایت ہونے کی صورت میں اس کے اثرات کو آگے بڑھنے سے روکا جا سکے دوستو بدقسمتی سے پاکستان میں زیابتیس بہت زیادہ کومن ہوتا جا رہا ہے اور ہر دوسرے بندے کو زیابتیس ہو رہا ہے اس میں سب سے بڑا فیکٹر ہوتا ہے اس شخص کے لیے جس کا وزن زیادہ ہو کیونکہ وزن زیادہ ہو تو فیٹس کی مقدار زیادہ ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے کولیسٹرول لیول انسان کی باڈی کے اندر بڑھ جاتا ہے اس کے بڑھتے ہی انسان کی باڈی کے اندر جو انسولین کا لیول ہوتا ہے وہ کم ہو جاتا ہے اور انسان کے اندر شوگر کی بیماری ڈیویلپ ہو جاتی ہے اس لیے اس کو بعد اور پھر انسولین کی انجیکشن لگوانے پڑتے ہیں تاکہ وہ دوبارہ سے صحت مند ہو سکے لیکن دوستو پریشانی کی بات نہیں ہے کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسا وزیفہ بتانے جا رہے ہیں جس کو اپنانے کے بعد انشاءاللہ تعالی آپ ایک مرتبہ پھر سے صحت مند ہو جائیں گے اور زیادہ تیس آپ سے دور چلا جائے گا کیونکہ اللہ تعالی کی کلام میں اتنی پاور ہے کہ اگر اس کو صحیح معنوں میں پڑھا جائے تو دنیا کی جتنی بھی بڑی مشکل ہو وہ آسان ہو سکتی ہے اور دوستو اس کے ساتھ ساتھ ہم جو آپ کو وزیفہ بتانے رہے ہیں اگر آپ وہ وزیفہ اپنانا چاہتے ہیں تو کمنٹ بوکس میں اپنا نام ضرور منشن کیجئے تاکہ ہمارے علم میں یہ بات رہے دوستو اس پر مزید بات کرنے سے پہلے آپ تمام نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ آپ نے اگر ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دکھنے والے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہم جیسے ہی کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کریں آپ تک اس ویڈیو کا نوٹفکیشن پہن جائے اور آپ بروقت ہماری انفرمیٹیو ویڈیو سے مستفید ہوتے رہیں اور آپ کے علم میں ایسے ہی اضافہ ہوتا جائے تو ہمارے وہ بہن اور بھائی جو کہ شگر کے مرض میں مبتلا ہیں وہ متوجہ ہوں کیونکہ ہم ابھی ایسا وزیفہ بتانے لگے ہیں جو کہ بہت آسان ہے اور جس کو اپنانے کے بعد انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی کے حکم سے صحت و سلامتی کے ساتھ شگر دور بھاگ جائے گا دوبارہ آپ کو زندگی میں کبھی زیابتی کا مسئلہ درپیش نہیں آئے گا دوستو یہ ایک چھوٹا سا وزیفہ ہے جس کے لئے آپ کو بہت زیادہ وقت سپیر کرنی کی بھی ضرورت نہیں ہے اور آپ تھوڑے سے وقت میں اس وزیفے کو پنا سکتے ہیں اور اس سے آپ کو جو بیماری لاحق ہے وہ آپ سے دور جا سکتی ہے تو دوستو یہ وزیفہ ہے سورہ اخلاص یعنی کل ہو لہو احد کا آپ نے اس وزیفے کو اس طرح سے پڑھنا ہے وزیفے سے پہلے گیارہ مرتبہ آپ نے درود ابراہیمی کا ورد کرنا ہے اس کے بعد اکیس مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں اور اس کے بعد گیارہ مرتبہ پھر سے درود ابراہیمی پڑھیں اور یہ کرنے کے بعد اپنی بیماری کے لئے اللہ تعالی کے حضور دعا کریں پڑ گڑائیں اور اللہ تعالی سے یہ التجا کریں کہ آپ کو صحت و سلامتی عطا کریں تو انشاءاللہ تعالی اللہ آپ پر اپنا کرم فرمائے گا اور اس بیماری کو آپ سے دور کر دے گا اور دوستو یاد رہے کہ آپ نے یہ عمل دن میں تین مرتبہ کرنا ہے یعنی صبح دوپہر اور شان یہ تین وقت آپ یہ عمل کریں گے تو اللہ تعالی آپ کی مدد ضرور فرمائے گا اور آپ کو جی زیوتیس کا مرض لاحق ہے اس سے آپ کو بہت جل شفا مل جائے گی اور دوستو اس میں امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ زیادہ پریفریبل ہے کہ جس انسان کو زیابتیس لاحق ہے وہ خود یہ وظیفہ کرے اور اگر کسی وجہ سے وہ شخص خود نہیں کر سکتا تو کسی اور شخص سے کہے اور وہ شخص یہ وظیفہ کر کے یا تو اس کے چہرے پہ پھونکے یا پھر پانی پہ دم کر دے اور پانی زیابتیس کے مریض کو پلائے تو اللہ تعالی کی حکم سے زیابتیس کے مریض کو شفا نصیب ہوگی اور وہ ایک مرتبہ پھر سے اب بات کرتے ہیں کہ زیابتیس کے سمٹمز کیا ہوتے ہیں اور آپ کو کیسے معلوم ہوگا کہ آپ کو زیابتیس ہے یا نہیں ہے یعنی کہ زیابتیس یعنی شگر کے علامات کیا ہیں تو دوستو جب آپ زیابتیس کا شکار ہو جائیں تو آپ کا جسم خوراک کو شگر میں تبدیل کرنے میں زیادہ بہتر کام نہیں کر پاتا جس کے نتیجے میں خون میں شگر کی مقدار بڑھ جاتی ہے اور جسم اسے پشاپ کے راستے باہر نکالنے لگتا ہے یعنی ٹوائلٹ کا رخ زیادہ کرنا پڑتا ہے تہم اس مرض کے شکار اکثر افراد اس خاموش علامت سے واقف ہی نہیں ہوتے اور نہ ہی اس پر توجہ دیتے ہیں خاص طور پر رات کو جب ایک یا دو بار ٹوائلٹ کا رخ کرنا معمول سمجھا جا سکتا ہے تہم یہ تعداد بڑھنے اور آپ کے نیند پر اثرات مرتب ہونے کی صورت میں اس پر توجہ مرکوز کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اور آپ کو خدا نہ خاصتہ شگر ہو سکتا ہے دوستو اس کے علاوہ بہت زیادہ پشاپ کرنے کے نتیجے میں پیاس بھی زیادہ محسوس ہوتی ہے اور زیابتیز کے مریض افراد اگر جوسیز، کولڈ رنگز یا دودھ وغیرہ کے ذریعے اپنی پیاس کو بجانے کی خواہش میں مبتلا ہو جائیں تو یہ خطرے کی علامت ہو سکتی ہے یہ میٹھے مشروبات خون میں شکر کی مقدار کو بڑھا دیتے ہیں جس کے نتیجے میں پیاس کبھی ختم ہونے میں ہی نہیں آتی جسمانی وزن میں اضافہ زیابتیز کے لیے خطرے کی علامت قرار دی جاتی ہے تاہم وزن میں کمی آنا بھی اس مرض کی ایک علامت ہو سکتی ہے طبی ماہرین کے مطابق جسمانی وزن میں کمی دو وجوہات کی بنا پر ہوتی ہے ایک تو جسم میں پانی کی کمی ہونا پشاپ زیادہ آنے کی وجہ سے اور دوسری خون میں موجود شگر میں پائے جانے والی کیلوریس کا جسم میں جذب ہونا ماہرین کا کہنا ہے کہ زیابتیز کا علم ہونے کی صورت میں جب لوگ اپنے بلڈ شگر کنٹرول کرنا چاہتے ہیں تو اس کے نتیجے میں وزن بڑھ سکتا ہے مگر یہ اچھا عمر ہوتا ہے کیونکہ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ بلڈ شگر لیول زیادہ متوازن ہے دوستو یہ کوئی غیر معمولی بات نہیں کہ زیابتیز کے مریضوں کو اچانک ہی بھوک کا احساس ستانے لگے اور ان کے اندر فوری طور پر زیادہ کاربو ہائٹریٹ سے بھرپور غزہ کی خواہش پیدا ہونے لگے طبی ماہرین کے مطابق جب کسی فرد کا بلڈ شگر لیول بہت زیادہ ہو تو جسم کے لیے گلوکوز ریگولیٹ کرنا مسئلہ بن جاتا ہے جس کے نتیجے میں جب آپ کاربو ہائٹریٹ سے بھرپور غزہ استعمال کرتے ہیں تو مریض کا جسم میں انسولین کی مقدار بڑھ جاتی ہے جبکہ گلوکوز کی سطح فوری طور پر گر جاتی ہے جس کے نتیجے میں کمزوری کا احساس پیدا ہوتا ہے اور آپ کے اندر چینی کے استعمال کی خواہش پیدا ہونے لگتی ہے اور یہ چکر مسلسل چلتا رہتا ہے یقیناً تھکاوٹ تو ہر شخص کو ہی ہوتی ہے مگر ہر وقت اس کا تاری رہنا زیابتیس میں مبتلا ہونے کی اہم علامت ثابت ہو سکتی ہے زیابتیس کا شکار ہونے کی صورت میں فوراک جسمیں توانائی بڑھانے میں ناکام رہتی ہے اور ضرورت کے مطابق توانائی نہ ہونے سے تھکاوٹ کا احساس اور سستی تاری رہتی ہے اس طرح زیابتیس ٹاپ ٹو میں شوگر لیول اور نیچے ہونے سے بھی تھکاوٹ کا احساس غلبہ پا لیتا ہے دوستو زیابتیس کی چند مزید علامات یہ ہیں کہ جب آپ کا بلڈ شوگر کنٹرول باہر ہو جاتا ہے تو آپ کو کچھ بھی اچھا محسوس نہیں ہوتا ایسی صورت میں مریض کے اندر چڑچڑے پن یا اچانک میں غصے میں آ جانے کا امکان ہوتا ہے در حقیقت ہائی بلڈ شوگر ڈپریشن جیسی علامات کو ظاہر کرتا ہے یعنی تھکاوٹ ایرد گرد کچھ بھی اچھا نہ لگنا باہر نکلنے سے گریز اور ہر وقت سوتے رہنے کی خواہش وغیرہ ایسی صورتحال میں ڈپریشن کی جگہ سب سے پہلے زیابتیس کا ٹیسٹ کرا لینا زیادہ بہتر ثابت ہوتا ہے خاص طور پر اس وقت جب اچانک مزاد خوشگوار ہو جائے کیونکہ بلڈ شوگر لیول نارمل ہونے سے مریض کا موڈ خود بخود نارمل ہو جاتا ہے دوستو زیابتیس کے بدائی سطح پر آنکھوں کے لینس منظر پر پوری طرح توجہ مرکوز نہیں کر پاتے کیونکہ آنکھوں میں گلوکوز کی مقدار بڑھ جاتی ہے جس کے نتیجے میں عارضی طور پر اس کی ساخت یا شیب بدل جاتی ہے چھے سے آٹھ ہفتے میں جب مریض کا بلڈ شوگر لیول مستاقم ہو جاتا ہے تو دھندرہ نظر آنا ختم ہو جاتا ہے کیونکہ آنکھیں جسمانی حالت سے مطابقت پیدا کر لیتی ہیں اور ایسے صورت میں زیابتیس کا چیک اپ کروانا ضروری ہو جاتا ہے زخموں کو بھرنے میں مدد دینے والا دفاعی نظام اور پروسس بلڈ شوگر لیول بڑھنے کی صورت میں موثر طریقے سے کام نہیں کر پاتا جس کے نتیجے میں زخم یا خراش معمول سے زیادہ عرصے میں مندمل ہوتے ہیں اور یہ بھی زیابتیس کی ایک بہت بڑی علامت ہے دوستو زیابتیس کی اور مزید علامات میں ایک علامت یہ بھی ہے کہ زیابتیس کے شکایت دریافت ہونے سے قبل بلڈ شوگر میں اضافہ جسمانی پیچیدگیوں کو بڑھا دیتا ہے اس مرض کے نتیجے میں آسابی نظام کو بھی نقصان پہنچتا ہے اور اس کے نتیجے میں آپ کے پیروں کو جنجراہٹ یا سن ہونے کا حساس معمول سے زیادہ ہونے لگتا ہے جو کہ خطرے کی گھنٹی ہو سکتا ہے پیارے دوستو ہاورڈ سکول آف پبلک ہیلت کی ایک حالیت حقیق میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ جو لوگ روزانہ گھر کے بنے کھانوں کو ترجیح دیتے ہیں ہفدے میں کم از کم گیارہ بعد ان میں زیابتیس کے مرض میں مقتلع ہونے کا خطرہ تیرہ فیصد کم ہوتا ہے گھر میں بنے کھانے جسمانی وزن کو کنٹرول میں رکھتے ہیں جو زیابتیس کا خطرہ کم کرنے میں عام کردار ادا کرنے والا انصر ہے جو لوگ دلیا گندم اور دیگر اجناس کا زیادہ استعمال کرتے ہیں ان میں زیابتیس کا خطرہ پچیس فیصد تک کم ہوتا ہے یہ دعویٰ طبی جریدے جرنل ڈیبرٹولیجی میں شایع ایک تحقیق میں کیا گیا امریکی یال یونیورسٹی کے ایک تحقیق کے مطابق اگر کسی شخص میں زیابتیس کی تشکیل کا خطرہ ہو تو وہ تین ماہ تک روزانہ کچھ مقدار میں اخروڑ کا استعمال کرے تو اس کے خون کی شریانوں کے افعال میں بہتری اور نقصانوں کو ریسٹرول کے سطح کم ہوتی ہے اور یہ دونوں زیابتیس ٹاپ ٹو کا بائیس بننے والے اناصر ہیں سب سے اہم بات یہ ہے کہ اخروڑ کے استعمال میں جسمانی وزن میں اضافے کا خطرہ نہیں ہوتا اور انہیں کسی بھی وقت کھایا جا سکتا ہے دوسرے کے لئے غذا میں ٹماٹر، آلو اور کلوں کی شمولیت کا کہا جاتا ہے اور اس کے استعمال پر زور دیا جاتا ہے ان تینوں میں کیا چیز مشترک ہے یہ سب پوٹاشیم سے بھرپور ہوتے ہیں اور ایک حالی تحقیق کے مطابق یہ منرل زیابتیس کے شکار افراد کے دل اور گردوں کی صحیحت کو تحفظ فرام کرتا ہے پوٹاشیم سے بھرپور غذا کھانے سے گردے کے افعال میں خرابی آنا سست ہو جاتا ہے جبکہ خون کے شریانوں میں پیچیدگی کا خطرہ بھی کم ہو جاتا ہے دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے اور آپ نے اس ویڈیو کے انفرمیٹیف پایا ہے تو اسے لائک ضرور کیجئے اور سوشل میڈیا پر اپنے دوست آباب کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ان کو بھی اس بات کا اندازہ ہو جائے کہ شوگر کی وجہ سے کیا بیماریاں سامنے آتی ہیں شوگر کی کیا علامات ہوتی ہیں اور شوگر کا مستحکم علاج کیا ہے دوست اس کے علاوہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دکھنے والے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہم جیسے ہی کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کریں آپ تک اس ویڈیو کا نوٹسکیشن بھروقت پہن جائے اور آپ ایسے ہی ہمارے انفرمیٹیف ویڈیو سے مستفید ہوتے رہیں اور آپ کے علم میں اضافہ ہوتا جائے دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی انشاءاللہ ہم سے ملاقات ہوگی ایک اور ویڈیو میں تب تک کے لیے دیجئے اجازت اللہ حافظ